ایک مجزوب مادرزاد ننگی رہا کرتے تھے چند دنیا دار ان کے موتقید ہو گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھنے لگے کچھ دن گزرے تو انہوں نے اس مجزوب سے کہا کہ بابا جی ننگا رہنا خلاف شرع ہے آپ کو چاہیے کہ کم از کم جسم پر اور کچھ نہیں تو ایک لنگوٹی پہن لیجیے چنانچہ اسرار کر کے ان موتقید لوگوں نے مجزوب کو لنگوٹی پہنا دی ایک دن مجزوب سو رہا تھا کہ چوہوں نے اس کی لنگوٹی کو جگہ جگہ سے خراب کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس مجزوب کو بھی زخمی کر دیا جب آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کچھ ہی دیر کے بعد وہ دنیا دار متقید آن حاضر ہوئے اس مجزوب نے ان کو جب بتایا تو کہنے لگے کہ اس کا بھی ایک حل ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان چوہوں کا علاج کرنے کے لیے ایک بلی لاکر چھوڑ دیتے ہیں جو ان سب چوہوں کو ختم کر دے گی چنانچہ ایک بلی لاکر چھوڑ دی گئی اب اس بلی کو چھوڑنا تھا کہ اس کے دودھ کا انتظام کرنا بھی ضروری ہو گیا چند دن تو وہ متقید بابا جی کو دودھ لا کر دیتے اور وہ بلی کو ڈال دیتے پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس روز روز کی تھکن سے جان چھڑائیں اور ایک بکری رکھ لیں جس سے بلی کا بھی دودھ پورا ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ بابا جی کو بھی دودھ ملتا رہے گا انہوں نے اسرار کر کے مجذوب کو منا لیا اور ایک بکری لاکر بان دی اب جب بکری آ گئی تو اس کے لیے چارے کا انتظام کرنا بھی لازم تھا ان تین موت قد لوگوں میں سے روزانہ ایک اس بکری کا چارہ لے کر آتا اور اسی طرح باری باری وہ چند دن تک بکری کے لیے پتھے اور چارہ لاکر دیتے رہے لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اکتا کر بکری کے لیے چارہ لانا چھوڑ دیا اور کہا کہ اب یہ مجذوب جانے اور بکری جانے خود ہی کر لے گا کیونکہ ان دنیا دار موت قد لوگوں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے پل میں موم اور پل میں فولاد اب وہ مجذوب خود ہی صبح اٹھتا اور بکری کے لیے جنگل سے چارہ یا پتے وغیرہ لے کر آ جاتا ایک دن وہ مجذوب جنگل میں گیا اور درخت پر چڑھ کر بکری کے لیے پتے توڑ رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھشلا اور وہ گر گیا اور گرا بھی ایسے غضب کا کہ بازو ٹوٹ گیا بڑی مشکلوں سے حمد کر کے مجذوب گھر پہنچا اور بازو کی مرہم پٹی کی جب ان موت قد لوگوں کو پتا چلا تو وہ بابا جی کی آیادت کیلئے آئے جیسے ہی اس مجذوب کے روبرو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی آیادت کیلئے آئے ہیں اب آپ کا حال کیسا ہے یہ سننا تھا کہ وہ مجذوب غضبناک ہو گیا اور اپنی وہ لنگوٹی اتار کر ان کے موں پر ماری اور کہا کہ سارا فساد اس لنگوٹی کا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ اور آئندہ میرے پاس مت آنا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا اس دنیا کے ساتھ رغبت رکھو گے اسی قدر مسائب کا شکار رہو گے موسیقی موسیقی موسیقی